میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ آجز ہو جائیں اللہ کے بندے آپ آجزی اختیار کریں وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے 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 بندے تو ٹھیک ہی نہیں حضرت سعیدی شرازی کہتے ہیں کہ تحجد کا ٹائم تھا پرانے زمانے میں لوگ مسافر اکثرات مسجدوں میں آکے گزارتے تھے تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے تحجد کا ٹائم تھا میں تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا میرے والد بھی ساتھ تھے تو میں نے اپنے اببہ جیسے کہا دیکھو کتنے بدنصیب ہیں نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا لوگوں کے کپڑے تو نہ نہ پھارتا اوہ خدا کے بندے اگر تُو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے اس کی بنیاد پر تُو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے علم پڑے دا مان نہ کریے ماتا کی میں پڑے آ اوہ جببار کہار کہاوے مت روڑ دے میں دو دکڑے آ